ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعَادِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات شروع ہو رہے ہیں تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے یہاں پر اگلی صورت آراف کے آخر تک آٹھ قسم کے واقعات آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے سنائے جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے جیسے یہاں پر آٹھ قسم کے واقعات سنائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہر دوسری صورت میں ہر دوسری سپارے میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور سنائے جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس پہلو سے تکالیف اور قوم کی طرف سے تکالیف اٹھانی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پہلو سے نہیں اٹھانی پڑی ایک کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بادشاہ کے ساتھ ٹکر ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہ کے ساتھ ٹکر نہیں ہوئی بلکہ عوام جو وہاں رہنے والے تھے ہمپلہ تھے ان کے ساتھ ٹکر ہوئی بادشاہ سے ٹکر مشکل ہوتی ہے ہمپلہ سے ٹکر پھر بھی لی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سردار خاندان سے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں خانہ ودوشوں میں سے ہیں وہ محلات میں رہنے والے ہیں یہ جھونپلیوں میں رہنے والے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سردار ہیں وہ بھی سردار ہیں یہاں سردار کی سردار کے ساتھ ٹکر ہے وہاں ایک فقیر کی بادشاہ کے ساتھ ٹکر ہے اور پھر کیا ہے کہ یہاں جو مانتے ہیں تو وہ عجیب دیوانے ہیں جو یہاں مان لیتے ہیں وہ عجیب دیوانے ہیں صرف اشارہ چاہیے اشارہ بھی نہیں بلکہ چاہت کا پتہ چاہیے وہ چاہت پہ ہی گردن کٹانے کو تیار ہیں لیکن ادھر سارے بنی اسرائیلی ہیں ادھر سارے ہی بنی اسرائیل والے ہیں کہ ہر بات پہ وہ دوسرا رخ لے رہیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار سنایا جا رہا مزید تسلی ہوتی ہے شکر کا پہلو جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے موسیقی